بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھک ٹاک ہوں گے فرس کلاس ہوں گے تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں گائے کے پائی جی ہاں بہت ہی بہت زیادہ ہیلتی ریسیپی ہے اور بس بکرائی دائی ہے تو یہ تو بنانا بہت ضروری ہے تو چلیے جی بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جی میں نے لے لیا ہے پریشر کوکر اور پریشر کوکر کے اندر میں نے تقریباں گائے کا ایک پائی لیا تھا یعنی ایک کلو کے قریب پیاس ڈال دیا ٹوماتر اور ہری مرچیں ایڈ کر دی نمک ڈال دیا کوئنٹیٹی میں نے آپ کے ساتھ سکرین پر شیئر کی ہے ٹھیک ہے جی تو ٹوماتر اور پیاس چار سے پانچ دونوں لینے ہیں لال مرچوں کا پاوڈر ایک بڑا چمچ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا اور پھر اس کے بعد باری آتی ہے اس میں کٹیوی لال مرچ ڈالنے کی میں زیادہ مسالے ایڈ نہیں کروں گی کیونکہ پائے کا سالن جتنا پھکا پھکا سا مزے مزے کا ہو اتنا اچھا لگتا ہے اوور سپائسی اچھا نہیں لگتا ہے تو بس اس میں حلدی ڈال دی اور بس میں نے اس میں پانی ڈال دیا ایک بڑا باول اس میں میں نے پانی ایڈ کر دیا کیونکہ آبویسلی پائے کا شوربہ ہی ہوتا ہے جو کہ بہت لذیذ ہوتا ہے پندرہ منٹ کے لیے جی اس کو میں نے پریشر ککر میں اچھے سے چیت مٹ کر لینا ہے اور یہ دیکھیں جی پندرہ منٹ کے بعد تقریبا تقریبا یہ آدھا پک چکا ہے اسے میڈیم ٹو لو فلیم پر میں مزید پکاؤں گی ایسے اب آپ ڈھکن اتار دیجئے اور میڈیم ٹو لو فلیم پر آپ ہلاتے جائیے اور اچھے سے یہ پکاتے جائیے اور یہاں تک کہ یہ جو پانی ہے یہ اچھے سے اس میں جذب ہو جائے ساتھی ساتھ میں اس میں چار بڑے چمچ دہی کے ایڈ کروں گی اور یہ دیکھیں جی ایک بڑا چمچ اس میں ایڈ کر دیا ایسے ساتھ ساتھ میں دوسرا تیسرا چوتھا چمچ بھی اس کے اندر ڈال دوں گی ٹھیک ہے جی تو دہی بھی بہت اچھا مانا جاتا ہے دہی کو ایک سوپر فوڈ کہا جاتا ہے سوپر فوڈ ایسی غزاؤں کو کہا جاتا ہے جو کہ مکمل غزائیت رکھتی ہیں ہر طرح کے وائٹیمنز اور ہر طرح کے نیوٹرینٹس اس کے اندر پائے جاتے ہیں تو دہی ان غزاؤں میں سے ایک غزا ہے تو اس لئے آپ اسے اپنے ہنڈیا میں استعمال کیجئے اور ویسے بھی کھانے کے ساتھ اس کو استعمال کیجئے یہ بہت ہی اچھا مانا جاتا ہے اور بس ہم نے اس میں آدھا جو آدھی کرچی ہوتی ہے یہ آدھا بڑا چمچ ہوتا ہے وہ میں اس میں کوکنگ آئل ڈال رہی ہوں کیونکہ جو پائے ہوتے ہیں وہ اپنا بھی کافی تیل چھوڑ دیتے ہیں اور اس لئے اس میں آپ جو آئل یا کی ہے اس کا استعمال کم کیا کیجئے آخری مسالہ جو اس میں میں ڈالوں گی وہ ایک بڑا چمچ گرم مسالہ ہے گرم مسالے کو تو ہنڈیا کے ہم سب جانتے ہیں کوئی بھی ہنڈیا بنانی ہو گرم مسالہ اس میں ہنڈ پر ہی ڈلتا ہے تو یہ دیکھیں ہنڈیا ہماری مسالوں کے ساتھ تو مکمل طور پر ریڈی ہے آپ نے اس کو اچھے سے پکا لینا ہے میں نے ویڈیو تھوڑی کٹ کر دی تھی آپ نے اس کو بہت اچھے سے پکانا ہے کہتے ہیں کھانے کی ہنڈیا کی جتنی زیادہ بھنائی کی جائے وہ اتنی ہی لذیذ بنتی ہے آپ نے بس کوشش کر دیا کہ اپنا بیسٹ دینا ہے پانی اس میں میں نے اور ڈال دیا ہے تاکہ جو شوروہ ہے وہ بہت اچھے سے بن جائے ٹھیک ہے جو پشلا باول تھا وہ تو پکنے میں ہی بہت اچھے سے یوز ہو گیا ایوپریٹ ہو گیا اور بس اب میں اس میں گارنش کروں گی اس کو ہرے دھنیے سے پودینہ ایڈ کرنا چاہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے اور یہ لذیذ سی ریسیپی بلکل تیار ہے اور یہ دیکھیں جی بلکل پائے بہت اچھے سے گل چکے تھے بس آپ نے ایک چیز کا دھیان بہت اچھے سے رکھنا ہے کہ آپ نے اس کو بہت زیادہ پکانا ہے ٹھیک ہے جی اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ بہت لذیذ بنے تو بس ہاں امی نے تو اس کو اتنا زیادہ پکایا تھا کہ جو اس کے اندر کا گودہ تھا وہ بھی اور اس کے اندر ہی ہنڈیا کے اندر ہی جذب ہو گیا تھا تو بس آپ نے اتنا اچھا اس کو پکانا ہے اور یہ دیکھیں جی مکمل طور پر اس کو اچھے سے ڈیکوریٹ کیجئے تاکہ کھانے کا بھی دل کرے اور بنایا بھی بہت اچھا ہو تو بس دعا مجھے یاد رکھئے گا ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ